جرمنی میں اس وقت تقریباً 20 لاکھ سکلڈ ورکرز کی شورٹیج ہے اور جرمن گورنمنٹ پوری دنیا سے سکلڈ ورکرز کو بلا رہی ہے کہ وہ یہاں پہ جرمنی میں کام کرنے کے لیے آئیں اور اس کمی کو پورا کریں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آخر جرمنی میں سکلڈ ورکرز کی شورٹیج ہے کیوں جرمن گورنمنٹ کیا اقدامات کر رہی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اور آپ اس شورٹیج سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ میری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو میرا نام ہے حسیب علی and I make videos about study, work and life in Germany آپ میرے یوٹیوب چینل پر جا کر میری پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور یہ جان سکتے ہیں کہ آپ جرمنی میں کس طرح سے آ سکتے ہیں study کے لیے یا work کے لیے اس ویڈیو میں میں step by step بتاؤں گا کہ آپ جرمنی میں کس طرح work visa پر آ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ پر کوئی سوال ہوگا تو آپ اس لنک پر جا کر کے میرے ساتھ one on one سیشن بک کروا سکتے ہیں جس میں میں آپ کے کسی بھی طرح کے سوالات کے جواب دوں گا regarding study, work and life in Germany let's talk about کے آخر کیا وجہ ہے کہ جرمنی میں skilled workers کی shortage ہے کیا یہاں کے لوگ تعلیمی آفتہ نہیں ہیں یا ان لوگوں میں قابلیت نہیں ہیں تو بسیکلی اس کی وجہ آپ کو اس چارٹ میں سمجھ میں آ جائیے جرمنی میں 80% آبادی جو ہے وہ یا تو بچے ہیں یا تو بڑے ہیں تو اصل کام کی ایج جو ہوتی ہے 20 سے 40 سال کے دوران صرف 20% پاپولیشن جرمنی کی ایسی ہے یہ جو ایج دسٹریبیوشن میں کافی گیپ آیا ہے اس کی وجہ سے جرمنی کو skilled workers کی shortage کا سامنا ہے اب سوال یہ ہے کہ آخر جرمنی کیا اقدامات کر رہے ہیں اپنے skilled workers کی shortage کو پورا کرنے کے لیے بیسیکلی جرمنی دو کام کر رہے ہیں پہلا کام تو یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کو جرمنی تریننگ دے رہا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی قابلیت سیکھیں اور اس گیپ کو فیل کریں لیکن کیونکہ یہاں پہ لوگ اتنے سارے نہیں ہیں تو یہ پوسیبل نہیں ہے یہاں پر جو لوگ ہیں ان سے یہ گیپ کو فیل کرنا تو دوسرا کام تو جرمنی کر رہا ہے دنیا بھر سے لوگوں کو ورک ویزا پروائیڈ کر رہا ہے کہ وہ جرمنی میں آکر کے کام کریں اور اس چیز کے بہت سے بینیفٹس بھی پروائیڈ کر رہا ہے جرمنی موسیقی جو لوٹ کے کون کون سی سٹیپس ہیں اور کون کون سی ریکوائرمنٹس ہیں جن کو آپ پورا کریں گے تو آپ یہاں پہ جرمنی میں آسانی سے ورک ویزا پر آ سکتے ہیں سب سے پہلا سٹیپ جو ہے آپ کو یہاں پہ جرمنی میں جوب آفر حاصل کر دی ہیں آبیسلی یہ ایک تھوڑا مشکل سٹیپ ہے اور یہ اس کی ڈیٹیلز میں ایک ویڈیو میں بتا بھی نہیں سکتا یہ ایک کمپلیٹ الگ سے ٹاپک ہے تو اس پہ میں فیوچر میں ویڈیوز بنانے کا سوچ رہا ہوں اور آلیڈی جو یہاں پہ ورک ویزا پر لوگ آئے ہیں میں ان کے انٹرویوز کرنے کا بھی سوچ رہا ہوں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ میرے یوٹیوب چینل پر جا کر کہ یا تو اس کو سبسکرائب کر لیں یا تو اس کو وقتاں فر وقتاں دیکھتے رہیں کہ جب میں وہ ویڈیوز اپلوڈ کروں تو آپ کو وہ ویڈیوز ضرور مل جائیں کچھ ویب سائٹس بھی میں یہاں منشن کر دوں جس پہ جا کر کہ آپ کرنٹ جوب اپننگز دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی جوب ہیں اس وقت جو کہ اویلبل ہیں یہ تقریباً ہر فیلڈ میں اویلبل ہیں ہیلس سیکٹر، آئی ٹی سیکٹر، کنسٹرکشن، اکاؤنٹ اور فائننس سوشل سائنسز، یوں نیمیٹ ہر پروفیشن کی جوب جہاں پہ جرمنی میں اویلبل ہیں دوسری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ڈگری ہونی چاہیے وہ پاکستان سے کسی یونیورسٹی کی ڈگری ہو سکتی ہے یا کوئی نہ کوئی وکیشنل کورس آپ نے کیا وہ ہونے چاہیے اچھا کچھ سپیسفک پروفیشنز ہیں اگر تو آپ کا تعلق ان پروفیشنز ہیں تو آپ کو کچھ ایکسٹرا کورسز یہاں پر آگے کرنے پڑیں گے اگر تو آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ یہاں پر آگے ڈریکٹ پریکٹس نہیں کر سکیں گے کہ یہاں پر آ کر آپ کو ایک تو جرمن لینگوش کرنی ہوگی اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر ایک آدھ کورس کرنا پڑے گا اس کا ٹیسٹ دینا پڑے گا اس کے بعد آپ الاؤ ہوں گے یہاں پر اپنی پریکٹس کرنے کی اچھا فورتھ ریکوارمنٹ جو ہے بسکلی وہ آپ کی سیلری سے ریلیٹڈ ہے اگر تو آپ ان فیلڈ سے ہیں آئی ٹی انجینرنگ میڈیسن نیچرل سائنسز میتھ اگر تو آپ ان فیلڈ سے ہیں تو آپ کو جو ایئرلی سیلری منیمم چاہیے وہ ہے 45,500 کے قریب اور اگر آپ ان کے علاوہ کسی اور پروفیشن سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کو 58,000 منیمم ایئرلی سیلری کی جوب آفر آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے بعد آپ الیجیبل ہوں گے بلو کارڈ کے لیے اگر تو آپ کی سیلری ان سے کم ہے تو پھر آپ کو بلو کارڈ نہیں ملے گا اس کے بعد آپ کو نارمل ورک ویزا ملے گا which is also fine لیکن وہ ایک درجہ کم ہوتا ہے بلو کارڈ سے کوشش کریں کہ آپ کو بلو کارڈ ملے اس سیلری رینج میں آپ جوب آفر حاصل کریں اگر آپ پہلے چار سٹیپس کو پورا کر لیں تو یہ پانچ ماہ سٹیپ تو آپ کری لیں گے یہ بسکلی ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر جرمنی میں کوئی رہنے کے لیے گھر ہونے چاہیے آپ رنٹ کر سکتے ہو اور آپ کے پاس ہیلتھ انشورنس ہونی چاہیے یہ آپ انڈ میں بھی لے سکتے ہیں پہلے چاروں سٹیپ پورے ہو جائیں اس کے بعد آپ یہ پانچ ماہ سٹیپ آرام سے کر سکتے ہو اچھا جب یہ پانچ ریکوارمنٹس آپ پوری کر لیں گے اس کے بعد آپ ڈیریکٹ امبیسی میں ورک ویزا اپلائے کریں گے اگر آپ کراچی میں ہیں یا سندھ سے تعلق ہے یا کوئٹا سے تعلق ہے تو آپ کراچی کانسلیٹ جرمن کانسلیٹ کراچی میں اپلائے کریں گے ورک ویزا اگر آپ پنجاب یا کے پی کے وغیرہ والی سائٹ سے ہیں تو پھر آپ اپلائے کریں گے اسلام آباد امبیسی میں تو آپ نے بس ورک ویزا اپلائے کرنا ہے اور آپ کو ورک ویزا مل جائے گا پھر آپ نے بس ٹکٹ لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے جرمنی پہنچ جانا ہے بائی در ایک اچھی خبر ہے اگر آپ کو جوب آفر مل جاتی ہے آپ کو جرمن لینگویج کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ بغیر جرمن لینگویج کیے یہ ورک ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور جرمنی میں آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جرمنی جو بینیفٹس دے رہا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اگر بلو کارٹ کی جوب لیتے ہو تو یہاں پہ جرمنی آنے کے بعد 21 مہینے کے اندر اندر آپ کو پی آر مل جاتی ہے اور اس کے کچھ سال بعد ہی آپ کو یہاں پہ پاسپورٹ مل جاتا ہے پہلے ایسا ہوتا تھا جرمنی میں کہ دول نیشنیلٹی علاو نہیں ہوتی تھی کہ آپ کو پاکستان کی جو نیشنیلٹی ہے وہ چھوڑنے پڑتی تھی یہاں پہ نیشنیلٹی لینے کے لیے لیکن اب یہ لوگ لوگ لاو پاس کر رہے ہیں کہ جس میں آپ دول نیشنیلٹی بھی رکھ سکتے ہو مطلب آپ پاکستان کی نیشنیلٹی بھی رکھ سکتے ہو یہاں پہ جرمن نیشنیلٹی بھی رکھ سکتے ہو تو آئی ہوپ کہ اس ویڈیو نے آپ کو تھوڑا بہت ہیلپ کیا ہو آپ لوگ اپلائے ضرور کریں ومید مجھے مطلب آپ کے لیے ویڈیو سکتے ہو